اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سے آج کا جو کہ ہمارا ٹاپک بیسیکلی اتنے پیاری ٹاپک پہ ہے کہ پارٹ کون سا چیز کرنا چاہیے اور کس طرح کے پارٹ ہوتے ہیں اور کون سا پارٹ زیادہ بہتر ہوتے ہیں ہماری پلانٹ کے لیے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے گرو بیک پلاسٹک تیرا پوٹا اور سیمنٹ کا ہے وہ ادھر پڑا ہے وہ بڑا ہے تو ان کے بارے میں انفرمیشن دوں گا اور بتاؤں گا کون سا پلانٹ کے لیے کس طرح کا پوٹ اچھا ہے تو without wasting any much time ہماری ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس میں آپ کو ایک ایک پلانٹ کے بارے میں انفرمیشن ملے گی انشاءاللہ جو کہ پلانٹر اس میں لگایا جائے جس پلانٹر میں پلانٹ لگانا ہو تو without wasting any much time let's begin to our video تو آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہے گرو بیگ اب گرو بیگ اب ہی چلے ہیں دو سال پہلے ایک فیبرک سے بنا ہوا پوٹ ہوتا ہے جو کہ فیبرک سے بنا ہوتا ہے اور اس میں aeration system بہت اچھا بنتا ہے اور moisture بھی اس میں retain رہتا ہے بہت آپ جب اس سے پانی ڈالتے ہیں وہ نیچے جانے کے بعد وہ نیچے سے نکل جاتا ہے اور یہ ویسے بہت اچھے پلانٹ ہیں اور اس کا کوئی weight نہیں ہوتا آپ بلکل easily اس کو اٹھا سکتے ہیں کہیں اور پر رکھنا ہو کہیں اور جگہ پر رکھنا ہو تو بہت easily اس سے grow کیا جا سکتا ہے اس میں پلانٹس کو بہت اس میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کو watering regular کرنے پڑے گی کیونکہ اس میں آپ پانی ڈالتے ہیں تو وہ اسے وقت ڈرین ہاؤٹ ہو جاتا ہے نہ کہ وہ اس میں کھڑا رہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں جو پلانٹ لگائیں وہ ایسا ہو جس کو زیادہ water پسند نہ ہو یا پھر آپ ایسی مٹی ڈالیں جس میں moisture ہو کہ وہ پانی کو اپنے اندر absorb کر لے اور زیادہ دی تک اس میں رہ سکے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فیبرک بہت پتلی ہوتی ہے یہ کپڑے سے بنا ہوتا ہے اور بہت ہی پیارا بھی لگتا ہے جب اس میں ایک پلانٹ لگا ہو اور ایک مین چیز آپ کو اس پلانٹ کے بارے میں بتائیں کہ اس میں جو آپ پلانٹر لگائیں گے اگر اس کی کیوب روٹس زیادہ ہیں تو اس کا اندر جو کی ائر بہت زیادہ ان آؤٹ ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے اس کی جو روٹس آئیں گی وہ ہیری ٹائپس ہوں گی نہ کہ وہ موٹی موٹی ٹیوب روٹس ہوں گی تو وہ بھی بہت اچھا ہے آپ کی پلانٹ کی گروہت کر لیے وہ کیا کرے گا کہ پلانٹ میں اس میں پانی زیادہ مطلب اوپر تک پہنچائے گا اور پلانٹ کی آپ دیکھیں گروہت بہت اچھی ہوگی یہ تھوڑا سی تھے آپ کو گرا گرا لگ رہا ہے تو آج ہی میں نے اس کو شفٹ کیا ہے میں پانی ڈالنا بھول گیا تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کو شفٹ کر دیا اور اس میں میں نے اچھی سوئل ڈالی ہے جو کہ مویس سوئل ہے جو کہ اس کا مینٹین رکھے گی اور مویس سٹر مینٹین رہے گا تو یہ پلانٹ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے دوبارہ اپنی گروہ سٹارٹ کر لے گا تو یہ وہ میں سے گلتی ہوگی میں بھول گیا کہ اس کو پانی ڈالنا تو اس وجہ سے تو گائز اب بات کر لیں ہم ٹیرا کوٹا پوٹس کی ٹیرا کوٹا پوٹس اصل میں مٹی کے ہوتے ہیں یہ چیکنی مٹی سے بنایا جاتے ہیں اب اس میں بھی کس میں آتی ہیں چیکنی مٹی کے کچھ ہوتا ہے کہ اس میں سوڑی سی سینڈی سوئل کا مکچر کیا جاتے ہیں اس کو بنانے کی اور کچھ میں جسٹ چیکنی مٹی کا کیا جاتے ہیں تو اس میں ایاریشن سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے بیٹ اس میں بھی کچھ کسمت ہیں جس میں ایاریشن تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور ایک چیز آپ ٹیرا کوٹا پوٹس کیا جاتے ہیں تو دھیہان میں رکھیں کہ اس کے اوپر کبھی کبھی گرین ٹائپ کے اس کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کو آپ کو ریموو کرنا ہوگا موسک جو ہو جاتی ہے اس کو آپ کو ریموو کرنا ہوگا تو پھر ہی اس کا ایاریشن سسٹم بنا رہے گا نہیں تو وہ ایاریشن سسٹم نہیں بن پائے گا جیسا کہ یہ پوٹ اس طرح کا ہے اور ڈرینیج ہول ہونا بھی بہت ضروری ہے یہ تو ہر پوٹ کے لیے اور یہ ایسے پوٹ ہیں جو کہ اپنے اندر زیادہ دیر تک مویسٹر لیور کو مینٹین کر چکتے ہیں اور کبھی اگر سردی جیسے کہ بارشوں کے موسم میں جلدی ہی ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے ایک خوال کی وجہ سے اور اس میں ایک ایاریشن سسٹم کی وجہ سے اور یہ پلانٹس لگانے کے لیے بہت اچھے پوٹ مانے جاتے ہیں بٹ ان پلانٹس کا یہ ہوتے کہ یہ ٹوٹ بہت جلدی جاتے ہیں اگر ایک دفعہ آپ سے گلتی سے گر گئے تو یہ آپ کا پلانٹر ٹوٹ جائے گا تو اس وجہ سے ان کو کم یوز کیا جاتا ہے اب بانشبت اب پلانسٹک پوٹ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں ایک یہ بھاری ہوتے ہیں کہ چھتوں پر آپ کے جو روپ ٹاپ گارڈنگ کرتے ہیں لوگ ان کے گھروں میں اگر چھتے سپیس ہو تو اپنی گارڈنگ شروع کر لیتے ہیں بٹ وہ سپیس ہونے کی وجہ سے یہ بھاری پوٹ رکھنے کی وجہ سے وہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے لوگ اب ان کو آوائیڈ کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بسے پوٹ بہت اچھی ہوتے ہیں پلانٹس کرو کرنے کے لیے تو آپ اس میں کوئی بھی ایسا پلانٹ لگا سکتے ہیں جو کہ تھوڑا سا موائسٹر لیول کو مطلب ایبزورب کر لے اور موائسٹر پسند دوں تو آپ دیکھیں گے یہ ویسے بہت اچھا پوٹ ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں کچھ ایسے پوٹ جن کا جلدی سے ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے پانی آپ دیکھیں گے یہ جو پوٹ ہے اس کی تھوڑا ہے اس کا جو کہ مٹائی ہے وہ بہت تھوڑی ہے تو آپ دیکھیں گے اس میں سے پانی جلدی بائی ایر ایشن سسٹم اس میں بنا رہتا ہے اور پانی بھی باہر نکلتا رہتا ہے آپ دیکھیں اس میں تھوڑا سا سین ڈالا ہوئے اور یہ کافی مطلب چیکنا ہے تو آپ دیکھیں اس میں سے اس میں سے بہت اس کے لیئر موٹی ہے اس وجہ سے اس میں پانی اور ایر سسٹم این آؤٹ ہونے کے چانسز کم ہے پانی این آؤٹ تو ہوگا اور اے ایر بھی بہت اس کے چانسز بہت کم ہے اب دیکھیں گے اس کی مٹائی سی یہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے اب بات کر لیں پلاسکک پورٹ کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں پلاسکک پورٹ پیسے تو بہت لائٹ ریڈ ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں بٹ اس میں ائر ان آؤٹ نہیں ہو سکتی اس کے چاہے نیچے ویسے بہت ڈرینی جھول ہوتے ہیں وہ بہت اچھا ہے پانی جلدی ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے بٹ اس میں آپ کو کچھ چیزیں پیس کرنے پڑے گی ایک تو جب آپ پانی ڈالیں گے مٹی نیچے سے نکل جائے گی یہ اور دوسرا کہ اس میں ائر ریشن سسٹم نہیں بن پاتا ہے چاہے کچھ لائک کر لیں اور اس میں مویسٹر لیول بھی بہت زیادہ رہتا ہے اور جب بارشوں کا موسم ہے تو پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر پودا آپ کا خراب ہونے لگتا ہے تو اس میں بہت سی قسمیں آپ دیکھیں کچھ ہینگنگ ہوتی ہیں اور اس میں بھی آپ کو دہان رکھنا ہے کہ ہینگنگ والے میں بھی نہ کہ ہول نیچے ہونے چاہیے ادھر ہونے چاہیے اس کے آپ دیکھیں ہول ادھر ہیں یہ اور تھوڑا سا لیول نیچے ہے تو اس میں پانی سٹور ہو جاتا ہے نیچے والا تو یہ بھی آپ دہان رکھیں کہ آپ اس میں اور ہول بنا لیں میں نے تو ابھی بنایا نہیں ہے بھر انشاءاللہ بناوں گا جلدی تائم نہیں مل رہا تو اس وجہ سے اور اب آپ دیکھیں کہ پلاسٹک پوٹس میں ایک آپ کو بہت مشکل چیز ہے کہ اگر اس کی سوائل سوک جائے گی اگر یا پھر نہ بھی سوک جائے گی اس کو جو کی مٹی اور پلاسٹک میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا تو آپ اس کے لئے اس میں کوکوپیڈ یا پھر کسی ایسی جس کا ایڈیشن کریں جو کی ایسے ایک ساتھ جڑے نہیں نہیں تو یہ دیکھیں آپ اب اس میں فرق آ گیا اور پانی جب بھی ڈالتے ہیں وہ سائیڈوں سے ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھیں ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے تو ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے تو ڈرین آؤٹ ہونے کے بعد وہ روٹس تک تو پانی جا نہیں سکتا تو وہ پودھا آپ کا مر جاتا ہے تو اس کا بھی آپ نے خاص کیال رکھنا ہے کہ وہ آپ ایسے اس میں مٹی کریں کہ وہ سائیڈوں پہ سائیڈ پہ ادھر اس کا ایریا نہ مجھ جائے اور آپ دیکھیں اس میں بہت سے ورائیٹیز آتی ہیں کچھ ہنگیں ہوتے ہیں یہ بھی بہت جارہا ہے تو اور اس میں بھی پلانٹس بہت اچھے گروہ ہوتے ہیں تو بس ایک دہان رکھنے کی ایک آپ نے اس کو دھوپالی جگہ پہ نہیں رکھنا ہے دھوپالی جگہ پہ آپ رکھیں گے تو ایک تو یہ گرم ہو جائے گا اور یہ پلانٹس کے خراب ہوگا اور دوسرا پلانٹس کی لوٹ ہیٹ اپ ہوجائن گے اور ہیٹ اپ ہو کر خراب охنا شروع ہو جائیں گے اور Mostly ایک بات میں بتانا بھول رہا کہ گروہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پانی ڈال جائیں گے تو وہ نکل جائے گا ایسا ہوتا کہ وہ پانی ایک دفع روٹی sketch advisor سے جائے گا اور پھر اس کا پانی آپ دیکھیں گے وہ ختم ہوگا یا پھر اس کے سائیڈ سے تھوڑا تھوڑہhum سے نکل کیل آخر میں اس میں کافی پانی کھڑا ہے یہ دیکھیں circeud آپ کو دیکھ رہو اسے دیکھیں 갈ے تو یہ اتنی جلدی بھی ڈرین آؤٹ نہیں ہوگا بٹ وہ روٹ لیول سے نیچے جا کے پھر نکلے گا نیچے پانی تو یہ بھی ایک اس کی بہت اچھی بات ہے آپ دیکھیں کہ گرو بیکس کی تو آپ گرو بیکس میں بھی لگا سکتے ہیں لائٹ ویڈ بھی ہوتے ہیں اور اٹھانے بھی آپ کو جلدی مطلب ہوتی ہے کہ آپ جلدی سے اٹھا سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کتنے یہ اچھے ہوتے ہیں گرو بیکس اگر آپ ان کو بھی اپنے گھروں میں لائیں تو بہت ایک پیاری لک بھی دیتے ہیں اور بہت پیارے بھی لگتے ہیں آپ اگر اس میں پلانٹ رو کریں تو پلانٹ بھی بہت پیار رکھتے ہیں دیکھنے میں اور آپ دیکھیں اب نیچے سے کتنا جلدی سمیت پانی گرین اب بات کر لیں سیمیٹ پوٹ آپ دیکھیں سیمیٹ پوٹ ایک تو بھاری بہت ہوتے ہیں یہ میرے سے اٹھایا نہیں گیا اور چھت پہ وزن بھی ڈال لیں گے بھاری ہونے کے ساتھ ایک تو ان میں ایاریشن سسٹم بلکل زیرو ہوتا ہے آپ دیکھیں گے یہ سیمیٹ کا اتنا بڑا پوٹ ہے اور اس میں ایاریشن سسٹم بلکل بھی نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں لیئر تھک ہے اس وجہ سے اور ایاریشن سسٹم بھی نہیں پڑتا اور مویسٹر لیول اندر رہتا ہے اور پھر مویسٹر لیول رہنے کی وجہ سے پلانٹس آپ کے گل سٹ جاتے ہیں اور پھر وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا پلاسٹک اور گرو بیگز اور ٹیرہ کوٹا پورٹس میں لگا لیں زیادہ اچھے تو گرو بیگز اور ٹیرہ کوٹا پورٹس ہیں پلاسٹک کا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں بھی لگا سکتے دھوپ کی وجہ سے بٹ یہ دونوں صحیح رہا جائیں گے اور سیمیٹ میں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں ہاں لگا لیں بٹ اس کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس میں ایاریشن سسٹم نہیں بن پاتا ہے اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک سیچوئیشن کو دیکھ کے ہمیں لگانا پڑتا ہے سیچوئیشن کو دیکھ کے ایسے کچھ پلانٹس ہوتے ہیں جن کو مویسٹر لیول اتنا زیادہ پسند نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ کیکٹس سکلنٹ پلانٹس ہوگی ایک جیسے پرپل ہارٹ ہے اس کو میں نے پلاسٹک پوڈ میں لگایا ہے ابھی تو میں نے اس کو پانی دیا نہیں تو اس میں مویسٹر لیول ختم ہو جاتا ہے بلکل اسے سوک جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی گروت کر لیا اور آپ دیکھیں کہ جو پلانٹس ہیں جن کو مویسٹر لیول تھوڑا سا پسند ہو جیسے کرائپلیس وائن تو آپ ان کو اس میں بھی لگا سکتے ہیں ان کو سیم میٹ والے میں لگا دیں